عید کا عظیم دن آپ سب کو بہت بہت مبارک زلحج کی دستاری کو عید الازہر جسے بقرہ عید بھی کہتے ہیں منائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی کے لئے حلال جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے اس میں کیا طریقہ ہے اس کے لئے ہمارے علماء وقتاً فوقتاً واضح و نصیحت معلومات پہنچاتے رہتے ہیں لیکن میں جس اہم موضوع کی اور آپ کی توجہ مفضول کرانا چاہتی ہوں وہ ہے عید کے متبرک دنوں پہ ہمارا کنڈکٹ ہم کیسے عید کے ان تین دن اپنے اسلوب کے ذریعے اپنی خوشیوں میں اور چارچاند لگا سکتے ہیں آج میں انہی پہ بات کروں گی سب سے پہلی بات کیا ہوا یہ عید الفطر نہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس دن پہ ہم گریبوں مسکینوں کو فراموش کریں ان کی خبر بھی نہ لیں فطر ادا نہیں کرنا ہے اس عید پہ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ گریب ہمسائیوں کے گھر کی خبر نہ لیں یہ دیکھ کے نہ آئیں کہ ان کا چولہ جل رہا ہے یا نہیں انسانیت کے ناتے اس عید اس کا خیال رکھیں گے دوسری بات ہم قربانی کا گوشت جب بھی تقسیم کرتے ہیں حصوں میں کرتے ہیں رشتداروں کے لیے ایک گریبوں کے لیے ایک اور ہمارا اپنا ایک لیکن یاد رکھے فرق نہ کرے جتنا حصہ آپ اپنے رشتداروں کو دے رہے ہیں اتنا ہی حصہ آپ گریبوں اور ہمسائیوں میں بھی دے ہمارے مذہب میں برابری کی شرط ہے تیسری بات قربانی کے جانوروں کو زبا کرنا تو ہے مگر جانوروں کے بھی اپنی کچھ حقوق ہے ان بے زبان مخلوقات کی حق تلفی نہ کرے ان دنوں پر رشتداروں کی ہاں قربانی کا گوشت پہنچانا پڑتا ہے جن کے گر ہم سال بڑ نہیں جاتے ہیں یہ ایک ایسا موقع ہے جب ان سے ملاقات کرتے ہیں لیکن جس بھی بہیکل کا آپ استعمال کر رہے ہیں ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ساری سیفٹی میجرز اپنائیں بائیک سے جائے تو اوور سپیڈنگ نہ کرے ہیلمٹ ہمیشہ پہن کے نکلے گاڑی میں جا رہی ہے تو آرام سے گاڑی چلائے عید پھر آنی ہے انسان چلا جائے تو پھر واپس نہیں آتا کتنے سارے ایکسیڈنس ہم نے پچھلے کچھ چند دنوں میں دیکھے ہوں گے بائیک سکوٹی گاڑی وغیرہ سے اس لئے احتیاط ضرور برتے ماہول کا خیال ہم کیوں رکھے گورمنٹ ہے نا کچھ لوگ ایسی بھی سونچ رکھتے ہیں لیکن یہ سونچ بلکل غلط ہے کتہ جب کارٹنے کو دوڑے یا بدبو چاروں اور فیلے تو یہ ہمارا بھی مسئلہ بن جاتا ہے قربانی کے جانوروں کا جو ویسٹ ہوتا ہے پہلے تو ہم کچھ زائع نہیں ہونے دیتے لیکن جو بھی ویسٹ ہو مہربانی کر کے اسے وارڈا باڈیز میں بلکل نہ فینکے وہاں نہ فینکے جہاں کتے منڈ راتے ہو بہتر ہے قربانی کا جو کچھ بھی بھجا ہو اسے کہیں پہ ہم زمین خود کے دفنہ دے that would help us to keep our surroundings clean اب جانوروں کی خال کہاں رکھے وہ بھی ایک مسئلہ ہے کچھ لوگ اس کو پانی میں فینکتے ہیں کچھ لوگ ڈسٹ بین میں جو کہ بلکل صحیح نہیں ہیں یا اچھوہ سگن پرین کیا عیس کران اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے آج کے شمارے میں اتنا ہی ہمیں امید ہیں کہ آپ کی عید پرسکون خوبصورت گزرے گی فیلحال اپنی میزوان سبرین اشرف کو دیجئے اجازت باقی معلومات کے لئے آپ بنے رہے کشمی لائف کے ساتھ اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا سبسکرائب بٹن کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کریں تاکہ جو بھی ہماری سٹوریز جو بھی اپڈیٹ ہم دیتے ہیں اس کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے سپسکرائب کیا جو بھی کلک کریں ملتی چیستے رہے کلک کریں